ہائے گائز اور ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں دوبارہ سے جی ٹی اے فائیو اس کی نظر میں نہ آئیں اس لئے ہمارے کو یہ فرانکلین وغیرہ کے مشن نہیں کرنے پڑے اس کی کام وغیرہ نہیں کرنے پڑے تو بیچ میں ہمارے ٹریور آگیا تھا جو ان کے ساتھ والے ایک دوست ہے اس کے ہمارے کو بزنس وغیرہ سنبھالنا پڑا تو گائز یار میں نے سوچا مائیکل کے ہم لوگوں نے کافی زیادہ کام کر دیا تو فرانکلین کے بھی اس لئے ضرورت تھی اور ہم لوگ گائز یار گھر میں اپنے پہنچ چکے ہیں فٹا فٹ سے اور بھائیٹ رفٹ کیسی بجی بھائ ہی ہے ادھر لگی تھی تو گائز یار میں سوچا گھر آجوں کیونکہ ہم لوگ اتنی دیر اپنے گھر میں نہیں آئے ہمارے کوئی دیکھنا پڑے گا بھائی ہمارا جو چوپ ہے وہ بھی ٹھیک ہے یا نہیں اور گائز جو ہمارے گھر کے حالات ہیں وہ بھی ٹھیک ہیں لیکن ہمارے پاس کوئی اچھی سی لکسری کوئی گاڑی نہیں ہے یار سوپر کار ہمارے کوئی بھی خریدنی پڑے گی تو گائز یار میں فٹا فٹ سے اپنے گھر میں تو جا چکا ہوں اور بھائی رات ہونے لگی ہے رات نہ نہ ہو جائے بھائی رات نہیں مرکو اچھی لگتی تھوڑی شام سی تو ہو گئی ہے اور گائی یار ہمارے کو بھائی نکلیں گھر میں سب حالات وغیرہ ٹھیک ہیں اور یہ بھائی لمار کدر آگیا یار اس سے تو ہماری بات بھی نہیں ہوتی یہ کیسے آگیا پتہ نہیں اپنے ساتھ میں کس کو لے کے آگیا سچ بور رہا ہوں گائی یار میں کو نہیں پتہ یہ اس کے ساتھ والا کون ہے پہلی بار اس کی شکل دیکھ رہا ہوں اس سے پہلے میں نے کبھی نہیں اس کی شکل دیک اور یہ گائیز پتہ نہیں ہمارے کو کیا بھائی ان کی بات تھوڑی دھیان سے سننی پڑے گی بھائی لوگ کسی کدھر جانے کو بھو رہے ہیں ہمارے کو اور یہ بھو رہے ہیں اگر تم لوگ ہمارے ساتھ نہیں نہ جائے گئے یار فرانکلین ہمارے ساتھ نہیں نہ جائے گا تو لمار بھو رہا ہے میں بھائی آپ سے گصے ہو جاؤں گا تو اس لئے گائی یار ہمارے کو ان کی بات ماننی پڑے گی کئی ہم لوگ جانے والے ہیں کسی گینگ گالوں کے پاس شاہی جانے والے ہیں یا کسی پولیس وغیرہ تو ہمارا دوست ہو نہیں سکتا اس لئے چور ہی ہمارے دوست ہیں تو گائز یار ایمو نیشن کی دکان پر ہمارے کو جانا کوئی گائز پنگا ضرور ہے کسی گینگ کے ساتھ شاید ہماری لڑائی ہونی والی ہے اس لئے ہم لوگ ایمو نیشن کی دکان پر جانے والے ہیں بھائی یہ دیکھو کہ ایسی فارق سی گاڑی ہے اس سے اچھی تو ہماری گاڑی تھی جس سے ہمیں ہم لوگ جا سکتے لیکن یار یہ گینگ والوں کی اس طرح کی گاڑی ہوتی ہیں اس لئے ہمارے کو یہی ایجسٹمنٹ کرنی پڑے گی اس والی گاڑی میں تو گائز یار ہمارے کو جلدی سے پہنچنا پڑے گا کیونکہ نزدیک میں ایمو نیشن کی دکان ہے ادھر چل کے ہم لوگ اپنے جلدی سے گنز وغیرہ خریدتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس کوئی گن نہیں ہے جب سے ہم لوگوں نے روبری کیا تو ساری گنز وغیرہ ہم لوگوں نے پھینک نہیں تھی کیونکہ اگر ہم لوگ گر میں رکھتے ہیں گن تو پولیس کو شک ہو جانا تھا ہمارے اوپر کیونکہ ہمارے پاس گن تھی اس لئے ہم لوگوں نے اپنے پاس گن نہیں رکھی اور اس لئے ہم ایک گن خریدنے آئے ہیں کوئی بڑی ایسی پمپ ایکشن وغیرہ خرید لیتا ہوں گا وہ کافی اچھی ہوتی ہے کلوز رینج والی ایک فائٹ ہونے والی ہے شاید میرے کو لگ رہا کیونکہ گینگیں اوپر ہم لوگ جب حملہ کرتے ہیں تو بلکل وہ ہمارے سامنے ہوتی ہے زیادہ دور نہیں ہوتی اس لئے اور یہ سنائپر کیوں دکھائی جا رہا بھائی یار ہمارے کو سنائپر نہیں کوئی پمپ ایکشن وغیرہ کوئی گن دکھاؤ ہمارے کو تو گائز یار ہمارے کو جلدی سے یہاں سے یہ پرچیز ہم لوگوں نے پمپ ایکشن شوٹ گن کر لی ہے اور فلیش لائٹ جو ہمارے کو کرنی تھی یہ ہمارے کو لمار نے بولا یہ کر لو یہ اچھی چیز رہے گی ہمارے لئے تو گائز یار ہم لوگ نے جلدی سے پمپ ایکشن گن تو خرید لیا اور جانا اب ادھر ہی جدھر ہمارے کو لمار نے بولا تھا یا لمار کو بھی خوش کرنا پڑتا کیونکہ لمار ہمارا کافی اچھا دوست ہے یا اس نے ہماری کافی زیادہ مدد کی جب ہم لوگ کافی زیادہ غریب آدمی ہوتے تھے یا سیمون کی گائز دگان دیکھ رہی ہونا جدھر ہم لوگ آیا کرتے تھے چوری بغیرہ کرنے اس کے لئے ہم لوگ چوری بغیرہ کرتے تھے چھوٹی موٹی چوری انجام دیتے تھے اس کے لئے اس لئے گائی یار آج ہم لوگ تھوڑے کافی زیادہ اچھے آدمی بن چکے ہیں کیونکہ مائیکل نے ہمارے کو ادھر ہی دیکھا تھا جب ہم لوگ نے جیمی کی گاڑی چورا لی تھی تب ہم لوگ مائیکل کی نظر میں آگئے تھے تو ہم لوگ نے اس کو بولا ابے بھائی یار اوے بھائی کیسی گندی گاڑی ہے یار ڈریفٹ ماری اور سامنے لگی جا کے دیوار میں لگی ہے تو گائز یار جلدی سے ہم لوگ پہنچ جئے ہیں اوہ وائی لوکیشن پر جدر ہماری کو لمار نے جانے کو بولا ہے اور یار ہم لوگ وہی وائی لوکیشن پر تو آ چکی ہیں یار یہ کسی گودام بغیرہ میں ہم لوگ فیکٹری بغیرہ میں آ چکی ہیں ادھر میں کوئی پمپ ایکشن نکالنے پڑے گی یار پمپ ایکشن میں نے یہ خریدی تھی اور باقی گنج بھی میں نے خرید لی تھی ادھر میرے کو تھوڑا دھیان رکھنا پڑے گا کیونکہ ادھر کسی وقت بھی لوچا ہو سکتا ہے لڑائی ہو سکتی ہے اس لیے ہمارے کو تھوڑا سا دھیان رکھنا پڑے گا ادھر اور یہ دروازہ ہم لوگوں نے ادھر کھول دیا یار کیا اوہ بھائی یہ تو اپنے ساتھ والا کوئی لگ رہی ہے اوہ یہ کو نہ گئی یار یہ تو وہی ہے جس کو ہم لوگوں نے دھو دیا تھا جس کے اوپر چوپ نے اٹیک کر دیا تھا اور یہ ادھر کیا کر رہا بھائی لوگ بھائی تم اس کے پاس کیوں لیا یہ تو کڈنیپر ہے گا جس نے کڈنیپ کیا تھا لیمار کی جائز وہ سسٹر تھی شاید وہ سسٹر تھی جس کو اس نے کڈنیپ کیا تھا اور لیمار اسی کے پاس لیایا بھائی یہ کیا ہو گیا یار کچھ گاڑییں باہر آئی ہیں میرے کو آواز سنائے دیئے گاڑیوں کی ابے گازی یار یہ تو کچھ گینگ کے لوگ آ چکے ہیں بھائی یار ابے یار اس نے ہی بھولائیں گا اس کی گینگ کے لوگ ہیں اس کو بجانا پڑے گا بھائی ٹھوک ڈال میں بھی تیرے ساتھ ہوں یار ٹھوک دیا اس کو سچ میں ٹھوک ڈالا بھائی ابے بھائی یار گینگ کے لوگ آ چکے ہیں یار ہمارے کو یہاں سے نکلنا پڑے گا یہ والی اور یہ رکھو سامنے والے کتنے لوگ آ چکے ہیں ایک ایک کر کے بجانا پڑے گا کیونکہ بہت زیادہ لوگ آ چکے ہیں چار پانچ گاڑیوں میں آئے ہیں ابے بھائی کتنا زیادہ نزدیک آ رہی ہے ہمارے ہاتھ میں ہی بھائی دیسی کا ٹائر ہے گن ہمارے پار پمپ ایکشن ہے بھائی ایک گولی میں اڑا ڈالتی ہے کیونکہ ان لوگوں نے کوئی بڑیا سے آرمر وغیرہ بھی نہیں ڈالا پڑا اس لئے مارنے میں تھوڑی آسانی ہو رہی ہے ہمارے کو یہ بھائی اٹھا لوں ابے بھائی یہ کیا کر دیا بھائی پلانٹ کر کے بم بھی ان لوگوں نے مطلب دروازہ بڑا ڈالا مارنے والے تھے لمار کو اگر ہم لوگ فل دھیان نہ دیتے تو بھائی لمار اوپر ہونا تھا سچ بہ رہا ہوں اور یار ایک ہی گولی میں دو آدمیوں کو بڑکار ڈالا ہم لوگوں نے ٹھوک ڈالا اور یہ ایک اور گیا یہ تین چار اور جا رہے ہیں بھائی کتنے زیادر لوگوں کو ماری جا رہا ہے فرینکلین کی کافی اچھی بھائی مطلب بہت اچھا لڑ رہا ہے کافی زیادہ ایکسپیریئنس ہے اور نیچے چلنا پڑے گا یار ہمارے پاس جلدی سے ریلوڈ کر لیا گن تو میں نے اپنے یہ دیکھو کتنا نزدیک کھڑا بھائی تیری ایک ہی گولی میں گائز یار مار رہا ہوں بہت اچھی گن مل گئی ہمارے کو اس سے ایمونیشن کی دکان پر آگئے ہمارے پاس اتنی اچھی گن نہیں تھی لیکن اب ہمارے پاس یہ اتنی بڑیا گن آ چکی ہے بھائی نکلنے کا گائز یار ہمارے کو ادھر بھی کچھ لوگ آ سکتے ہیں یہ دیکھو اوہ بھائی ہیڈ چھوٹ پڑا رہے اس کو تو بھائی بہت گندہ والا پیٹا اس کو تو میں نے بیٹا آجا اور آجا بھائی نزدیک آجو جتنا بھی نزدیک آگ سکتے ہو ہمارے نزدیک آجو اتنا ہی زیادہ ہم لوگ ان لوگوں کو پیلیں گے اور یہ ایکسٹ ڈور آ چکا گا یار ہم لوگ جلدی سے یہاں سے نکل ابے بھائی یہ دیکھو کتنے زیادہ لوگ آ چکی ہیں بھائی یار غلط دروازے میں ہم لوگ انٹر ہو چکی ہیں یہ غلط دروازہ تھا جہاں ہم لوگ انٹر ہو گئے ہیں یار کوئی بات نہیں ان لوگوں کو ایک ایک کر کے ہم لوگ ماری ڈالیں گے زیادہ کوئی بڑی بات تو نہیں ہے لیکن مارنا ان کو تھوڑی بڑی بات ہے اور گائز یار ہماری گن میں گولیاں بھی ختم ہونے والی ہیں اس لئے ہمارے کوئی اپنی گن کی گولیاں بچا کر رکھنی پڑیں گی صرف آٹھ گولیاں رہ چکی ہیں ہماری گنز میں یہ بھائی مار دیا آجا نزدیک آجا آجا نزدیک آجا رہے آجا آجا بھائی یار پولیس ہمارے پیسے لگ چکی ہے تین سٹار ہو چکی ہے بھائی یار تین سٹار ہو گیاں پولیس کے اب پولیس نے ہمارے کو چھوڑنے والی پہلے تو ان گینگ کے ساتھ ہمارا لوچا تھا پولیس بھی ہمارے پیچھے پڑ جائے گی یار ابھی یہ دیکھو ابھی تک مر ہی نہیں کتنے زیادہ آدمی ہیں یار پتہ نہیں کیوں ہمارے پیچھے پڑ گیاں کیونکہ ہم لوگوں نے وہ والا آدمی تھا نا اسی کی گینگ کے لوگ ہیں ان سے نہیں بلا لیا تھا کیونکہ ہم لوگوں نے اس سے گئے اوپر چوب کو چھوڑ گیا تھا کافی زیادہ اس کا موہ پھوڑ ڈالا تھا اس لئے یار ہمارے سے بدلہ لینے کے لئے اس نے اپنی گینگ کے لوگ کو بلا لیا اور یار یہ کیا آگیا بھائی ہیلیکوپٹر آ چکا یار یہ بہت گندہ ہو چکا کام ادھر تو ایک کر کے ان کو پیلنا پڑے گا یار مر گیا ایک تو گائی مر گیا سامنے آیا تھا مار ڈالا اس کو تو میں نے اور نکل رہی ہے یہاں سے اور جنگ یار سے ہمارے کو بھاگنا ہے کیونکہ ادھر سے اگر ہم لوگوں کو پلیس نے پکڑ لیا تو یہاں بہت برا کام ہو جائے گا ریسٹ کر لے گی ہمارے اپر روبری والے ہی وائک کیس ڈال دے گی ہم لوگ جتنا بچ رہے تھے پلیس ہے اتنا ہی یار برا ہو چکا ہی تھا ایسے یار لمار کی بات میں نے مان لی اگر نہ نہ مانتا اتنا اچھا ہم لوگ اپنے روبری چھوٹی موٹی کرتے رہنا تھا کوئی بڑا کام ہونا تھا تو ہم لوگوں نے کوئی بڑی سپر کا چورا لین تھی یار سپر کا چورا میں ہمارے کو یار رسک لینا پڑتا ہے کیونکہ وہ کسی عام سے آدمی کی نہیں ہوتی کسی بڑے بزنس مینس ہی ہوتی ہے اور ہمارے کو ویڈ کرنا ہے لمار کا لمار کو اپنے ساتھ آنے دینا کیونکہ ہم لوگ اپنے دوست کو تو نہیں چھوڑ کے جا سکتے اگر مسئیبت آ گئی ہے تو اپنے دوست کو تھوڑا چوچ سکتے ہیں بھائی اب بھائی کوپ آ چکے ہیں ادھر کوپس ان کو بھی ہمارے کو ایک کر کے ماننا پڑے گا اور یہ رکو بھائی پیچھے سے آ گیا ہے ہمارے کو بھائی چکمہ دے رہے ہیں ہم ان لوگ نے اس لئے ایک اور گن خرید لی تھی ان کی گاڑی میں بیٹھ کے یہاں سے ہم لوگ نکلیں گے جلدی آجو بھائی جلدی آجو نہیں تو مار ڈالیں گے یہ لوگ آجا آجا بیٹھ جا بیڈو گاڑی میں تو گاڑی یار ہمارے کو جلدی سے نکلنا ہے گاڑی کی بھول حالت تو ان لوگوں نے خراب کر دیا بھائی دیکھو سامنے سے کیسے آ رہے ہیں گاڑی یار جو ہمارے ہاتھ گاڑی لگی ہے اس کی ٹائر بھی پنچر ہو چکی ہے میرے کو ایسا لگ رہا ہے لیکن کوئی بات نہیں یار ہمارے کو یہاں سے کسی جنگل میں جانا پڑے گا کیونکہ اگر ہم لوگ یہی رہیں گے نا سیٹی میں کوئی ٹینل وغیرہ تو میرے کو ملنے والی ہیں کیونکہ میرے کو کسی ٹینل وغیرہ کا نہیں پتا اس لئے میرے کو ایک جنگل پتا ہے یار اسی جنگل میں ہم لوگ جانتے ہیں تو یار پہلے تو سیٹی سے میرے کو باہر نکلنے کا راستہ ڈھوننا پڑے گا اور یار پورے شہر میں ان لوگوں نے فل لوگ ڈاون لگایا پڑا کوئی بھی گاڑی ہمارے کو نظر نہیں آ رہی بھائی یہ ان کی کوئی سادس لگ رہے تھی پولیس والوں کی یہ یار یہاں سے ہمارے کو نکلنا پڑے گا بس جنگل کا یہی گائز جاستہ یہاں سے ہم لوگ جنگل میں پہنچ سکتے ہیں یہی میں کوئی راستہ تھا اور یہ بھائی ڈریفٹ بہت اچھی لگ رہی ہے جنگل میں آ چکی ہیں جنگل والی سڑکوں کی طرف اور ادھر ہمارے کو کوئی اچھا جنگل ڈھونڈ کے نا بھائی رکنا پڑے گا کیونکہ گائز کافی زیادہ دور تھے ہم لوگ جنگل میں آنے میں بہت زیادہ دیر لگ چونکہ پولیس بھی ہمارے ساتھ دیرے دیرے بڑی یاری ادھر میں کوئی کسی درخص کے پیچھے چھپا لینے نہیں چاہیے یہ گائز میں کوئی درخص لگ رہا ادھر میں چھپانے والا ہوں گاڑی ادھر میں کوئی نہیں لگ رہا گائز پولیس والوں کو نظر آئے گی ہماری والی گاڑی اب ہے تھوڑی اندر اب ہے بھائی اب چھپ گئی تھوڑی پیچھے کر لیے بھائی چھپے یہ گائز اب میر کو نہیں لگ رہا کہ ہم لوگ کو نظر آنے والی ہے تو گائز یار آگے ایک پولیس کی گاڑی آ چکی ہم لوگوں نے اس کو مار دی اور کافی دیر کے بعد ہم لوگ دوبارہ سے بدلہ پولیس کو ہم لوگوں سے پیچھا شڑا لیا وہ لوگوں کو ہم لوگوں کو ڈھونڈ نہیں سکے وہ جو سامنے گاڑی کھڑی آنا ادھر پولیس کے دو تین لوگ آئے تھے ہمارے پیچھے لیکن ہم لوگوں نے اس کو مار دیا اس سے پہلے کوئی کسی اور کارن فارم کرتے تو یار ہمارے کو جلدی سے یہ والی گاڑی لینے پڑے گی کیونکہ ہماری والی گاڑی کی تو تبیر فل ٹائٹ ہوئی پڑی ہے ابھی یار بیٹھ جو بھائی دوبارہ دماغ کی دہنگ کر رہے ہیں یہ لوگ تو گائز یار جلدی سے چلتی ہیں فرینک لین کے گھر میں ہمارے کو جانا ہے اور پولیس ہر جگہ موجود ہوگی لو سینٹوز میں اس لئے ہمارے کو تھوڑا سیکرٹ والے رستوں سے جانا پڑے گا کیونکہ ہم لوگوں نے اتنے زیادہ آدمیوں کو مار ڈالا ادھر لو سینٹوز میں بولا تھا ہم لوگ آ چکی ہیں فرینک لین کے گھر کی طرف اور یار راستے میں ہم لوگ بوتانی کیسے ہمارے کو پتا کہ سیکرٹ والے رستوں میں آئے ہیں ویٹ ویٹو گائز یار ہمارے کو اپنے گھر کے سامنے پولیس والوں کی گاڑی نہیں کھڑی کرنی کیونکہ وہ لوگ ہمارے کو دیکھ لیں گے نا تو پکا سمجھ آئیں گے تو یہ گائز یار میں کوئی سنسانسی جگہ نظر آئی ہے ادھر ہم لوگ اپنی گاڑی مطلب پار کر سکتے ہیں تو جلی سے یار پار کرتا ہوں اپنی گاڑی ادھر ادھر سے چلو گائز یار اب نکلتے ہیں کیونکہ اگر ان لوگوں کو پتا چلی جاتا ہے ہمارا تو پولیس ہمارے کو دوبارہ مات سکتی تھی اس لئے یار ہمارے کو یہ والا انٹیلیجنس والا مطلب دماغ سے کام لیا ہمارے اس لئے یار تھوڑا ہم لوگ بچ سکتے ہیں اگر بھائی ہم لوگ پاگلوں کی طرح ہمارے فل نروس ہو جاتے ہیں تو پولیس آج ہمارے کو پکڑ لینا تھا جتنی زیادہ پولیس ہمارے پیچھے گاز یار آج لگ چکی تھی ابے کونسا گھر ہے ہمارا ابے آجو آجو بھائی لوگ آجو آجو بھائی کوئی پانی وغیرہ پیتے جانا یار لمار وغیرہ کیونکہ اتنی زیادہ تم لوگوں نے ہماری مدد کیا مدد تو گائز یار کیا کرنی ہے اوپر سے ہمارے کوئی مسئیبت میں ان لوگوں نے ڈال دیا تھا ابے کدھر رہا گیا لمار بھائی آیا تمہاری وجہ سے آج میں پھش چکا تھا نہیں تو ہمارا اتنے اچھا کام کر رہے تھے تو گائز یار آج کی ویڈیو یہیں پہ ختم کرتے ہیں اور ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے گوڈ بائی